بسم اللہ الرحمن الرحیم یونیٹی نے ایک سو چھہسٹر ٹرنز کا جو حدب تھا وہ تین میکنوں پر یہ ناب پورا کر لیا اور کنگز کو آج پھر میدان میں اترنا مگر اس سے قبل ہی بیستر کھلاڑی پوٹ پائزنی کا شکار ہو گئے اور گلیڈیٹرز کے خلاف تیرہ کھلاڑی فائنل کرنا بھی بڑا امتحان بن گیا اور اس میں کچھ درخواست کی ہے پی سی بی سے وہ درخواست بھی منظور ہی ساری صورتحال پر بات کریں گے کیونکہ آج شام سات بجے ہی میچا کوئٹا گلیڈیٹرز سے اس تمام صورتحال پر بات کرتے اومر کیپٹن سلمان بٹس اب اس کے علاوہ مسائی نے بھی جوائن کیا ویلکم ٹو بوٹھ آف یو جی بٹس اب میچ پر بات کرنے سے پہلے اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں فوڈ پائزننگ ہوگی پلینگ 11 جتنی بھی تھی وہ تمام کے تمام کھلاڑی انہوں نے شکایت کی کچھ کو ہوتیل میں ہی ڈریپس وغیرہ لگیں کچھ کو ہوسپٹل ایڈمیٹ کروانا پڑا اس طرح کی سینریو میں ابھی خبر یہ بھی آئی کہ پی سی بی نے سے ریکویسٹ کر کے جو چار کھلاڑی کنفرم ہوتے ہیں کہ فارنرز کھلانے ان میں سے دو کی رہائت لے لی گئی ہے یہ ساری صورتحال اگر ہو جائے تو اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جاتا ہے دیکھیں جب ہو جائے پھر تو علاج ہی ہونا ہے لیکن اصل تو اس کا جو ہے وہ ہونے سے پہلے ہے پرکاوشنری میجرز ہے نا تو آپ مکھی کو تو پر مارنے ہی دیلتے ہوتل میں بندہ کہیں باہر جہا نہیں سکتا تو ہوتل کا فوڈی ٹیسٹ کرنے کیونکہ جو بھی کھانا ڈریسنگ روم میں آرہا ہے وہ بھی وہیں سے آتا ہے موسٹی اسی ہوتل کی کیٹرنگ ہوتی ہے جس میں لڑکے ٹھہرے ہوتے ہیں so it's such a huge event normally ایسا نہیں ہوتا لیکن کراچی میں شاید پہلے ایک دفا بھی یہ ہو جاتا بلکل ہوا ہے so i think i guess england کی ٹیم تھی وہ i do not remember لیکن کوئی نہ کوئی ٹیم تھی اور یہ پہلے ہوا ہے تو ایسے میں یہ فوڈ کے جو ہوتا ہے ٹیسٹنگ وہ بھی ایک regular basis پہ ہونے چاہے کیونکہ یہ unfortunate ہے کہ اتنا بڑا event ہو رہا اور اس میں چلے ایک one off تو یہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن اترے لوگوں کے ساتھ ہو جائے that means there is something wrong بلکل اور یہ ساری صورتیال let's see کہ اس پر کس طرح سے پی سی بھی جو ہے وہ عمل کرتی ہے اور آج کی playing 11 جو ہے وہ مشکل دکھائی دے رہی ابھی تک صورتیال کیا بنتی ہے وہ ہمیں ساڑھے چھے بجے کے قریب confirm ہو جائے گا کل جو میچ ہوا بٹ سب کراچی کنگز ورسی اسلامباد یونائٹیڈ 165 رنز تو بنا لی ہے کراچی کنگز نے لیکن تین وقتوں پر اسلامباد نے پورا کر لیا اور اسلامباد وہ ٹیم ہے جو لاتھی چارج کرنے پر آئے میرا خیال پہلے اوپننگ ہی ایسی خطرناک بیاسی اور سنتالیت سنننز انہوں نے ہی وہاں پر ہی فیصلہ کر دیا میچ کا دیکھیں کراچی کنگز جو ہے ان کی ایک کہہ رہے ہیں کہ جو ریسنٹ ہسٹری ہے پچھلے کچھ سالوں کی اس میں یہ عجیب و غریب سی ٹیم پک کرتے ہیں یا تو یہ عجیب و غریب سی ٹیم پک کرتے ہیں یا یہ جس کو پک کرتے ہیں وہ آتا ہے اور بچارے اس کو وہ کرکٹ بھول جاتی ہے انفرچنیٹلی اب نام تو ہیں شان پاکستان کے قبطان ہے ٹیم سائیفرٹ ہے نیوزلانڈ کے پلیئر ڈوپلائی کا میں نے کبھی سنا نہیں شویب ملک ایک سیزن کیمپینر ہے پولرڈ آپ کو پرفارمنس دیتے نظر آر باقی پوری ٹیم میں کہ وہ ضروری کام سے سو رہے ہیں مطلب علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور اگر کوئی تھوڑی دیر رکتا ہے تو وہ اترین کو یوٹلائز کر لیتا ہے کہ دوسرے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے نواز ہیں اترین ایکسپیریس کیمپینر ہیں کوئی آوٹپٹ نہیں ہے کوئی پرفارمنس نہیں ہے ان کی بیٹ اینڈ بال کے ساتھ کہنے کو وہ ڈائیمن یا پلائٹنم کے پلیئر ہیں لیکن ٹیم میں تو بالکل ان کی کوئی انپٹ نہیں نظر آرہی ایک ایسا میچ ہے کہ میں رات کو سوچ رہا تھا کہ اس پہ کیا بات ہوگی یعنی اس پہ ہے کیا نکالنے کے لیے اسی اینگل سے ان کا کچھ ایسا نہیں تھا کہ جس کو ہم کہیں گے یارے بڑی اچھی یہ چیز اچھی ہوئی ہے اس تنائج میں ویراز اسلامباد نے ان کو پہلے رنز نہیں کرنے دی یا انہوں نے خود بھی کوئی اتنی خاص کوشش نہیں کی انٹینٹی کوئی نہیں تھی ریل مانوں میں پرس سکس آورز میں کوئی اگریشن نظر نہیں آئی کراچی کنگز کے لیے لیکن جب آپ اسلامباد کو دیکھتے تو انہوں نے انٹیلیجنٹ کرکٹ کھلیا انہوں نے پتا تھا کہ اگر پچھ توڑی بہت سلو سائیڈ پہ بھی ہے تو انہوں نے نئے بال پر ایڈوانٹیج لیا پاور پلے میں کھلا کھیلیں ان کے اوپنرز نے بڑی پارٹنشیپ بیلٹ کی اور بیسیکلی تو انہوں نے ہی میچ ہتم کر دیا بلکل تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے بابرازم پر بات کی جاتی تھی کہ بڑا سلو کھیلتے ہیں جب وہ کراچی کی طرف سے تھے انہی پر ہی بات کی جاتی تھی شان مسود نے کل تیس بال پر ستائیس رنس کیلنگز کے لیے ہے سلو بیکٹ سٹارٹ میں سلو تھا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپنرز نے تو لاٹی چارج کیا لیکن ادھر سے شان مسود جو ہے وہ ستائیس رنس بنائے سلو سلو کھیلیں اور جس طرح سے وہ بولڈ ہوئے انہین کے آتھو وہ بھی ہم دیکھیں گے لیکن دیکھیں پچھ ہو سکتا ہے تھوڑا سلائٹلی سلوہر سائیڈ پہ ہو لیکن ایسا پچھ نہیں تھا کہ یہ یہ رنس بنے کم از کم یہ وان ایٹی فائی وان نائنٹی والا پچھ تھا اور جیسے میں نے کہا کہ شروع میں نظری کچھ نہیں آیا یعنی کہ دونوں سرکمسپیکٹ لگ رہے تھے کہ کیسے اٹ مارے کون اٹ مارے اور پھر اچھی کرکٹ اس لیے آج سے کہوں گا کہ نہیں کھیلی کہ ایک آٹھ نو رن بن گیا تو پھر لاس پہ چانس لیتے آؤٹ ہو گئے ہیں دو اٹے لگ گئی ہیں تو پھر تیسری پہ چانس لیتے آؤٹ ہو گئے تو یہ ایک بڑا ایک ایسی چیز ہے جو آپ پروفیشنل کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے تو انفرچنیٹلی کراچی کا جو شو ہے ابھی تک وہ اٹس نوٹ اٹریکٹیو بلکل ٹھیک ہے اور ایمون سی صاحب بچ صاحب جو ڈپلوئے کی بات کر رہے ہیں کیس بیسی پر سلیکٹ کیے گئے ان کے کیا سٹائٹس ہیں میں سے یہ ہیں جو لویس ڈپلوئے ہیں ان کا تعلق ساؤتھ آفریقہ سے ہے انتیس سالہ یہ رائٹ آم بیٹسمن ہے اور ضرورت پڑھنے پر یہ بالنگ بھی کر لیتے ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ اب تک ان نیشنل ٹیم کو ریپریزنٹ نہیں کر پائے ہیں یہ فرنچائز کرکٹ سپیشلسٹ ہیں داربی شایر سے انہیں اپنے کیایر کا آغاز کیا تھا ون فارٹی فور ٹی ٹونٹی میچز میں انہیں اب تک تین ہزار ایک سو اٹھاسی رنز بنائے ہیں اور چودہ وکٹ سے انہیں حاصل کی ہیں تو دوپلوئے جو ہیں یہ ایک فرنچائز کرکٹ کا جو ہے وہ پروڈکٹ ہیں جو مختلف اور ابھی تک نیشنل ٹیم کی طرف سے ان کو کچھ اہن سے ملے ایک سو چوبیس میچز میں کھیل چکے ہیں یہاں ساؤتھ افریقہ ایمرجنگ ٹیم کی جانب سے یہ کھیل چکے ہیں لیکن ساؤتھ افریقہ کی نیشنل ٹیم کا بیٹا کے انہیں رپریزنٹ نہیں کیا اچھا بچ سب آپ کو کیا لگتا ہے سویب ملک ایکسپیرینس بیٹر اور کپتانی بھی کر چکے ان کے ہوتے ہوئے جو کل جس طرح سے بالنگ کروائی گئی اور بالرز کا استعمال کیا گیا ہے سویب ملک بلکل ان کے قریب نہیں آئے کپتان کی انہوں نے سارا کچھ اسی پر چھوڑا ہوا تھا کہ جو کرنا ہے شاہن نے کرنا ہے وہ خود اپنی فیلڈ پر کھڑے ہوئے تھے اور جس مناظر دیکھ رہے تھے جس طرح سے بے بس دکھائی دے رہی تھی کی ٹیم کراچی کی تو اس صورتحال میں سپورٹ کرنا بنتا تھا دیکھیں کراچی کی ٹیم کون بناتا ہے کیا سوچتے ہیں کیا اس کے پیچھے ویجن ہے ان کی ٹیم کو دیکھ کے مجھے نہیں لگتا ہے ان کا کوئی ویجن ہے مجھے لگتا ہے یہ صرف وقت گزارنے آتے ہیں انہوں نے اپنے دس سال پورے کرے اور اگر انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے تو they are wasting a spot they are wasting a team یعنی کہ جو پچھلے تین چار سال سے یہ پلائنگ لیون بناتے ہیں جو ان کا سکار ہوتا ہے آپ کو سمجھ دی نہیں لگتی کہ اس میں سے پلائنگ لیون کونسی ہوگی اور وہی چند پلیئر ہیں جو گھوم گھوم کے گھوم گھوم کے کراچی میں آتے ہیں یا جاتے ہیں اور کئی جاتے ہیں تو پھر اگلے سال کراچی میں آجاتے ہیں اور کہیں اور جاتے ہیں تھوڑے بہتر ہو جاتے ہیں واپس آتے ہیں پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ لگتا گئی کہیں نہیں تھے یہ I don't know کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے انہوں نے بڑے بڑے نام رکھے اپنے کوچنگ سٹاف کے اندر اپنے منٹورز میں اپنے پریزیڈنٹس میں لیکن ان کی آوٹپٹ جو ہے وہ بلکل ہی آڈنری ہے بلکل ہی آڈنری ہے پریزیڈنٹ وسیم اکرم کو میں مینچن کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہے وہ بھی ڈیسارٹ ہو کے چھوڑ گئے ہیں کہ میری کوئی سمتا تھا ہم نے ایک شو میں پہلے ذکر کیا تھا ہم نے کلپ بھی چلائے تھے کہ وسیم بھائی ایک میچ میں اس قدر غصے میں آگئے تھے کہ انہوں نے ایک چیز کو آگے پیر سے مرد ہم نے کابل گھل دیکھا اور وہ سو پرسٹریٹیڈ کہ یہ سیدھا سیدھا میچ ہے کس طرح آپ اس میں پسا کے اس کو کس طرح آر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ تو تنگ آکے انہوں نے توبہ کر لی وہ اے ٹی بی پہ بیٹھ گیا ہے جو بھی آگے ٹیم بنانے والا ہے یہ پتہ نہیں ہے کون ہے پاکستان کا مسئلہ یہ ٹیم مینجمنٹ نے کیا جو کیا خدا کا واستہ ایک رسپونسیبل بندہ لیں جس کی آپ ایک گروپ لیں جس کو ناؤنس کرے ریکروٹمنٹ کے لیے اور وہ کاؤنٹیبل ہو یہ تو ایک ٹیم کا وے آؤٹ ہے کہ ہم ہی رہیں گے کوئی اور آئے گا نہیں کمیٹی پہ ڈیسینڈ ڈال جائے گا پوری ایڈمیسٹریشن پہ ڈیسینڈ ڈال جائے گا یہ لوکل طریقہ فیلیرز کو چپانے کا اس کو ایکسپٹ نہ کرنے کا اور یہی رولہ ہے جو ہم بار بار میرٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں پاکستان کے بہت سارے ایشیوز ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ڈیسینڈ لیا کس نے تھا کسور ہے کس کا پارک کس کو کرنا ہے لے کر کس کو آنے کیونکہ سارے ملے ہوئے ہیں ایمان سیل صاحب جو منجمنٹ پہ بات ہو رہی کراچی کنگز کی منجمنٹ میں کون کون ہے کوچنگ سٹاف میں کوئی بڑے نام جو کہ یہاں کراچی کنگز فر ہیڈ کوٹ جو ہیں فیل سیمنز ہے ان کے ساتھ اسسٹنگ اگین وہ ہی ایک طویل فیرس ہے اسسٹنگ کوچ محمد مسرور صاحب ہیں فاسٹ باولنگ کوٹ جو ہے وہ سٹیو کربی یہ اوورسید انہیں مگوائے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ابراہیم قریشی ٹرینر ہیں پرفارمنس اینلسٹ محسن شیخ محسن شیخ اس ٹیم کے ساتھ ہیں ہی نہیں وہ بی پیل کر کے وہیں سے واپس اسٹریلیا چلے گئے ہیں اس پرنی سکارڈ میں نام کیسے ہیں محسن شیخ صاحب بھی اپنی سیویسی جو ہیں اصل میں حمدہ دیکھیں یہ جو کوچیز کی ایک وہ رکھیویں ہیں پوری ایک فوج رکھی ہوتی ہے دیکھیں جب تک آپ بیسکس کو ایڈریس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس وقت تک میرا خیال ہے کہ آپ کسی ٹیم کو بھی امبروو نہیں کر سکتے کل کے محسن میں آپ کو اگر اس کو انرلائز کریں تو ٹیکنیکل سائٹ تو بچ ساب بہتر ظاہر ہے اس کے اوپر کریں گے لیکن اگر ہم نمبر کی بات کریں وہ تمام پلیئرز جن کے پاس ایکسپیریئنس تھا جن کے پاس پیچ کو ریڈ کرنے کی صلاحیت تھی جن کے پاس بندل اف رنس اٹی ٹوانٹی کرکٹ میں انہوں نے آپ کو پرفارم کر کر کل دکھایا ہے حالانکہ یہ مشکل وکٹ کہا جا تھا اس کو اور اگین ہمارے پاکستانی کرکٹر جو ہیں وہ دوبارہ اس میں فلاپ ہو گئے ہیں چاہے وہ ایکسپیریئنس ہو چاہے وہ لڑکے نئے ہو جن کی ہوم گرونڈ ہے ان کو ایڈجسمنٹ میں پرابلم ہو رہے ہیں ان کو ایڈجسمنٹ میں پرابلم ہوئی ہے دیکھیں ایلک سیلز اور منرو جب آئے ہیں ایلک سیلز نے کل پولیننگ میں صرف تین چوکیں مارے ہیں حالانکہ وہ بارہ ہزار سے زائد ان کر چکے ہیں ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں اور وان فورٹی پلاس ان کا سٹرائک ریٹ ہے بارہ ہزار ان کرنے کے بعد بھی انہوں نے کل صرف تین چوکیں مارے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھ کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہمارے لڑکوں میں پیدا نہیں ہو پا رہی ہے دوسری طرف بھی اگر آپ دیکھیں تو کین پولارڈ نہیں آکے ان بنائے ہیں اور کین پولارڈ نے آخر تین آور میں صرف چارج کیا انہوں نے لگ رہا تھا کہ پیٹ جو ہے وہ سلو ہے بلے پہ اس طرح سے بال نہیں آرہا تو انہوں نے اس کو لمبا لے کر گئے انہوں نے اس کو فنش کرنے کو ہنش کی اگر اسلامباد کے بالرز کی بات کی تو پٹھائی تو ان کی چار آور پنتالیس رومان رئیس کو لگے ہیں بغیر کسی وکٹ کے ہنائن شاہ کو تین پہ تیس ایک وکٹ انہوں نے لیا ہے اماد وسیم کے آور اچھے نکلے کیونکہ وہ شاید کراچی کی کنڈیشنز کو ان کی طرف سے کلتے ہیں تو یہ شاید ان کو کوئی ایج ملا ہے ان کو پتا تھا کہاں پر میں نے بال کرنے اپنے ہی سابقہ فیلوز کو تو انہوں نے چار پہ بیس رومان رئیس ایکسپیڈینس پہ ہے لیکن مرکل ان کا یوز صحیح نہیں کیا گیا کل ہم نے دیکھا انیس ماہ آور اماد ان سے کروایا گیا رومان رئیس سے رومان رئیس تو ہیں ڈیتھ سپیشلسٹ ہیں مار پڑ گی لیکن آٹھ دفعہ دس میں سے یہ اچھی بالنگ کر تو اگر ایک ایسے پلیئر کو کبھی مار پڑ جائے تو آگے بھی اچھے پلیئر کھیل رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے لیکن ان کی کیلکولیشنز دیکھیں کہیں پر یہ بچوں کو آور نہیں دیتے ہیں اور اگر دیتے ہیں تو آخری آور اننگ کا دیتے ہیں کل بھی حنائن شاہ نے جو آور کیا ہے مرحال لاسٹ آور کیا اگر آپ دیکھیں تو شاداب خان نے تین آور کر رہے ہیں اٹھار انزو نے کھائے ہیں لیکن جب پولارڈ سامنے ہیں تو اس کے بعد حضاب خان بولنگ پر نہیں ہے اور پھر وہ حنائن شاہ پر سارا ملبہ ڈال دیا گیا یہ جو مشن یا بلنگ لی کیا جا رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں ایک شورٹ بریک لینا جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں stay with us Welcome back جی بات ہو رہی ہے پاکستان سپر لیگ سیزن نائن کی کراچی میں لاہور سے کمپلیٹ ہوگی کراچی میں کل پہلا میچ تھا کراچی ورسز اسلامباد اور کراچی کی ٹیم کی جو صورتیال بنی ہوئی ہے طبیعت ناسازی کے باعث اس صورتیال پر بھی ہم اپنے نمائند حسان خان سے رابطہ کرنے کوشش کریں گے اپ ڈیٹ لیں گے کہ پی سی بی کی طرح سے گرین سیگنل مل گیا ہے کہ نہیں اب بات کرتے ہیں جو کل کا جو میچ ہوا کل پہلا میچ تھا اور چاہیے تو عوام کو یہ تھا کہ پہلا میچ ہے پورا سپورٹ کرنے آتے اپنی ہوم ٹیم کو سپورٹ کرنے آتے لیکن صورتیال ایسی بنی بٹسات کے سٹینڈز تقریبا سارے خالی تھے یہ شاید نیشنل سٹیڈیم بڑا ہی اتنا ہے کہ اگر دس پندرہ ہزار آ بھی جاتے ہیں تو وہ فیل نہیں ہوتے دیکھ یہ کراچی ایک بیزی سٹی ہے بڑا کتنا ہے بلہور کا پچیس ہزار ہے تو وہ تیس ہزار ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ کوئی ملون کا سٹیڈیم تو نہیں ہے کہ جدھر کوئی بڑا کی کپیسٹی ہے تو اس میں پچاس ہزار بندہ لگے گا کہ بٹے تھوڑے تھوڑے بندے کہیں پہ یہ جو بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا تو ان کے اینک تبدیل ہونے والی ہے یا لگنے والی ہے بات یہ کہ کراچی میں کراؤڈ نہیں آتا ویکنڈ کے علاوہ یا فائنلز کے علاوہ کراچی لاہور میں فل ہونا مشکل ہے یہ وہ سٹیز ہیں یہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں بھرسر لاہور میں دیکھا کہ آتا ہے لیکن اگر آپ کہنا کہ ڈیلی فل ہوئے گا تو ڈیلی فل نہیں ہو سکتا تو پی سی بی کی جو مارکٹنگ ٹیم ہے یا جو سٹریجیس ہیں ان کو ان کو چھوٹے شہروں میں لے جانا ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہاؤس فل ملیں they have to go to ملتان فیصل آباد شیخوپورا سیالکورٹ گجرامالا places like these need to have stadiums place like hyderabad یا اور واقعی آپ کی جگہ ایک رتی برابر آپ نے انفرسٹرکچر ڈیولپ نہیں کیا اب یہ جو بڑی سٹیز ہیں کچھ تو اس میں ویسے لوگ بیزی ہیں پھر یہ یوزر فرینڈلی stadiums نہیں ہیں کراچی کے stadium میں آپ جائیں جو وہ جنگلہ لگا ہوا ہے وہ ایسا لگتا ہے خدا نہاستہ کے جیسے جیل کی ملاقات ٹھیک ہے اور اس کے آر پاس اس کے آگے لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں ویسے ہی نظر نہیں آتا ہے جب تک وہ اوپر والے stands میں نہ چلے جائیں پھر اوپر سے ماشاءاللہ جو دو عرب رپے انہوں نے چھت لگائی ہے جو وی آئی پی روم ہے اس کے راستے میں چھت کا جنگلہ آجاتا ہے جناب میرے لگتا ہے کہ کوئی خاص architect سے انہوں نے وہ چھت لگوا ہے کیا اس نے planning کیا نہ اندر کوئی food کے stalls ہیں باتروم ہے تو وہ لوگ نہیں جا سکتے اس طرح کے تو وہ یوزر فرینڈلی نہیں ہے پھر اس کی پارکنگ اتنی دور ہے کتنی walkways ہیں کہاں کہاں چیک پوسٹ ہیں ٹھیک ہے سیکیورٹی کی اپنی مجبوری ہیں لیکن لوگوں کے لئے آسانیا پیدا کریں اندر کوئی attraction رکھیں ان کا interactive ایک match دیکھتے ہیں تو آپ کا players کے ساتھ ایک interactive time ہونا چاہیے کہ وہ ایک بچے کے لئے visitor کے لئے ایک experience بنے ہم ہمارت تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور نہ ہم نے کبھی upgrade کیا ہم کیا کرتے ہیں وہ seat نہیں لگوا دی ایک جگہ پہ کہیں پہ surveillance camera لگوا دیا ٹھیک ہے سٹیڈیم کو پائپ لگا کے کوئی پانی لگا رہا ہے یہ آپ کی تیاری ہیں کراچی سٹیڈیم میں اتنا overused ہے وہ domestic وہاں ابھی ایک اور league ادھر ہوئی national t20 ادھر ہوا پی ایس ای ادھر ہوئی آپ کراچی کو کیوں نہیں upgrade کرتے لاہور کے کراچی کے پاکستان کے تمام سٹیڈیم کو upgrade کی ضرورت ہے آپ جائے نا ورلڈ کپ کے matches ہوئے ہیں شیخ اپرا میں گجرانوالہ میں آج آپ اندر نہیں enter ہو سکتے ایک ٹیم لے کے آپ نے look after کس چیز کی کی اور وہ local governments کے ذمہ ہیں یا بیورکریسی کے ذمہ ہیں جو آپ کی local grounds ہیں they don't look after it ان کو کوئی sports ہے سروکاری کوئی نہیں ہے ان لوگوں کو وہ آئیں اپنے کاموں میں ان کو کوئی قریبی رشتدار ہوتا ہے وہ ground میں شادی ہو جاتی ہے ادھر کیا باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ جلسہ ہو جاتا ہے اسکیڈیم میں ہمارے اس کے علاوہ بھی ایک فیکٹر جو میرے ٹکٹس کی پرائسیز کے حوالے سے اس پر بھی بات کرنی لویس ڈیپلوئے اسپتال میں داخل ہیں اور ذرائع کے مطابق طبعیس شمسی اور ڈینل سیمز کی طبعیت جو ہے وہ ناساز ہونے کے باعث کوئیٹا گلیڈیٹرز کے خلاف میچ سے وہ باہر ہو گئے ہیں مزید جو ڈیٹیلز ہیں وہ احسان سے لے لیتے ہیں احسان پی سی بی سے گرین سیڈن مل گیا ہے وہ جو چار فارنرز پلیئر کو کھلانے والی بات تھی اب ارخال دو الاو کرتی ہے کیا آپ دیٹا ہے اس حوالے سے بے کل دکی یہ کراچی کنگ کے کراچی کنگ کے کراڑی ہیں جن کو پورت پوائسنگ ہوئا تھا اور اس نے بیشتر کراڑی جو ہے وہ پوڈرز بھی شامل دے اس سے بات پی سی بی سے کراچی کنگ کی جو انتظامی اور راپترز اور اب ان کو دو کراڑی جو ہے وہ کراڑی جو کراڑی جو ہے وہ اس پر فتال داخل ہے اس کے لاوہ اس کے لاوہ تبریس شمتی اور ڈینیل سیم کی طریقہ بھی ناکاز وہ دونوں جو ہیں اس پر ہوتیل میں موجود ہیں وہ کراڑی جو ہیں اس کے علاوہ جو مقامی کراڑی بیشتر کراڑی ان کی طریقہ بہتر ہے لیکن جو فارنرز سے ان کی طریقہ حراب نہیں اچھا ایسان کچھ ریزنز پتا چل سکی ہے ہوتیل کا ہی کھانا کھایا ہے یا پھر رات کو کوئی فود پٹھا کیا ہے جسی وجہ سیسا ہوا ہے دیکھیں پر سو رات میں تقریب ہوئی تھی کراڑی میں ہی تقریب ہوئی تھی اور یہ کچھ کھانے پر جہاں پر جس ہوتیل میں سٹے ہیں اس سے ہٹ کے کہیں پر ایک ایک ایمینٹ تقریب رکھی گئی تھی وہاں پر کچھ خاص کے ان کے لئے کھانے مگوائے گئے تو اس طرح کا بتانے کہ سوشی جو فارنرز کراڑی ان کے بڑے دوارہ سنداز میں وہاں پر کھائی جس کے بعد کل ہی دو کراڑی ان کے وہ بھی یہاں پر میچ نہیں کرے پایا صحیح ٹھیک ہے چلیں کسی نہ کسی طریقے سے پی سی بی نے جو ہے وہ مینج کروایا ہے کراچی کو دو پیئرز کوئی نجی الگ سے تقریب ہوئی ہے کراچی کی جانی چکرائے گی ٹیم کو سوشی کھائی ہے وہاں کل پلیز نے بھی اور فارنرز نے بھی وہ سوشی اس نے کام خراب کی ہے تو اس طرح کی جب الگ سے ٹیم کو ہٹ کے جاتے ہیں پروٹوکولز وہ سارا سینریو چینج ہو جاتا ہے ہوتیل میں چیک ان بیلنس ہے لیکن نجی تقریب میں تو پھر میرا خیال ایسا ہوتا ہے نجی تقریب میں بھی تو جا نہیں سکتے سکیورٹی والوں کی بغیر تو نہیں جا سکتے جب تک سکیورٹی ایجنسیز کلیر نہ کریں ٹیمز کانوٹ مووو میں ابھی بتاتا ہوں کہ ہمارے قریبی جاننے والے ہیں اس پہ کافی پلیرز ان کو جانتے ہیں تو ان کی بہت بہت فیملی میں ان کی ایک قریبی ڈیتھ ہوگئی تو آپ کے دورنگ پی ایسا پلیرز آئے ہیں تو ساتھ ہی ان کے ایک مرحل ڈیتھ پہ کوئی چھے گاڑیوں کا سکار تھا تو وہاں پر جہاں پر پانچ منٹ کے لئے انہوں نے تازیت کرنی تھی اتنا سکار تھا تو جہاں پر پوری ٹیم کے لئے سوشی ہوئی ہے وہاں پر کتنے لوگ ہوں گے لیکن اب چیک نہ کریں یا اس کو پہلے سے ویریفائی نہ کریں ٹھیک ہے جی ڈسکریشن جاری ہے جو کہ اسلامبہ یونیٹی کی جس طرح سے کل جا رہے آنا بیٹنگ تھی اس کو پر بات کرتے ہیں ملکم بیک جی بات ہو رہی ہے پاکستان سپر لیگ سیزن نائن کی جس کا آج کراچی کنگز ورسیز کوئٹاگ لیڈیٹر سولوہ میچ ہے پاکستان سپر لیگ کا اور کراچی کنگز کو عجیشتہ رات شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اسلامبہ یونیٹیڈ نے جناب انہیں سات وکٹوں سے شکست دی تھی 165 رنگ کا جو ٹارگٹ تھا وہ انہوں نے اچھیب کر لیا اس پر ہم نے بات کی آج کراچی کنگز کا جو میچ ہے جی اس میں ٹیم میں کچھ ردو بدل ہوگی لیٹسی پلینگ 11 کس طرح کی سامنے آتی ہے کوئٹاگ لیڈیٹر سے اگر بات کی جائے تو محمد آمیر کوئٹاگ لیڈیٹر سے کھیل رہے ہیں جو کہ وہ سلسل ہونا جو کرگٹ کھیلی ہو کراچی کنگز سے کھیلی اور آج ان کا پہلا میچ ہے اگینسٹ کراچی کراچی میں بات صاحب ہمیں تین چہرے نظر آتے تھے اماد عسیم بابر آزم اور محمد آمیر اور یہ تین چہرے اب الگ الگ ٹیمز میں موجود ہیں تو کراچی کو اس کا نقصان بھی ہوا ہے اس کو کمبینیشن بنانے میں بڑی پریشانی ہے اب چونکہ پہلا میچ ہے آمیر کا اگینسٹ کراچی تو ان کو بھی پتا ہوگا ساری ان کی ویکنسز اور پلس پوائنٹ سارا کہ آمیر کی بیسٹ اوپرچنیٹی تو اسے نومیس حال ملی ہے پی ایسر ٹھیک ہے کہ وہ کراچی کے خلاب بولنگا بیسٹ اوپرچنیٹی جس طرح یہ کرکٹ کھیر رہے ہیں کوئی اثرات نہیں لگ رہے کہ یہ تھرٹ کریں گے کسی بھی اچھی ٹیم کو بس ایک لاہور ہے جس کو لاہور خود ہی کافی ہے ان کو دوسری اپوزیشن کی ضرورتی نہیں پڑتی جب ان کا جب وہ نہیں اچھا کھیلتے تو وہ خود ہی کافی ہمیں لیا یہاں پر یہ انفرچنیٹلی جتری بڑی ٹیم لاہور کی تھی ہمیں امید تھی کہ بہت اچھا کھیلیں گے بٹ انہوں نے اس کی حاف 50% بھی کرکٹ نہیں کھیلی بلکل اور کراچی جو ہیں obviously یہ دو ایسے بڑے شہر ہیں جہاں پہ بے شمار پاکستان کو کرکٹرز ملے اور لوگوں کے hopes ہوتے ہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کراچی کی ٹیم اچھی ہو لاہور کی ٹیم اچھی ہو unfortunately لاہور نے چلے دو سیزن جیتے ہیں تھوڑی consistent تین چار سر رہے ہیں کراچی تو جیتنے کے بعد تو بالکل ہی ایسا لگا کہ وہ اچھا یہ جیتے بھی تھے اس طرح کے حالات ہیں تو آئی تنگ کہ کراچی نیڈس ٹو حالانکہ اس ٹورنمنٹ میں بھی کراچی ایک میچ جیتی لاہور کوئی نہیں جیتی بالکل بٹ جب کراچی جس طرح کرکٹ کھیل رہی ہے وہ موجزہ ہی ہے کوئی میچ جیتے ہی ہے مسیح صاحب پوائنٹ سیبل کا کہتا ہے کوئٹا گلیڈیٹر میرے خال پوائنٹ سیبل پر دوسرے نمبر پر اس وقت موجود ہے اور کراچی کی کیا پوزیشن ہے کوئٹا گلیڈیٹرز جو ہے وہ دوسرے نمبر پر موجود ہیں انہیں چار میچز کھیلے ہیں جن میں سے تین میچز میں انہیں کامیابی حاصل کی ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کی اگر آپ خاص بات اگر پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ سب سے سٹیبل بالنگ اٹیک جو ہے وہ اس وقت کوئٹا گلیڈیٹرز کا ہے کوئٹا ایک ایسی ٹیم ہے کہ جس نے جن کے جو مین پانچ بولر ہیں وہ چار آور اپنے مکمل کرتے ہیں سب زیادہ ریشو کوئٹا کی ہے اس پی ایسیل میں اور سب سے کم جو ہے وہ ان کو ضرورت پڑی ہے کسی پارٹ ٹائم بالر کو استعمال کرنے کی تو کوئٹا کا سب سے سٹیبل بالنگ اٹیک ہے کراچی کینگز کے اگر آپ بات کریں چار میچز میں انہیں کھیلے ہیں دو میچز میں انہیں جیتے ہیں دو میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہ اب پانچ میں نمبر پر موجود ہیں اور اگر آج کے میچ میں بھی جس طرح سے مشکلات کا آپ نے تذکرہ کیا ہے ان کی ٹیم سیلیکشن میں جو ان کو مشکلات آج ہو سکتی ہیں اگر کراچی کینگز آج کا میچ بھی ہار جاتی ہے تو کراچی کینگز کے لیے بھی مشکلات ہو جائیں گی لاہور کلندرز کی طرح پلے آف راؤنڈ میں کالیفائی کرنے کے لیے اچھا بڑا صاحب کراچی کی تو ہم نے بات کر لی کوئٹا گلیڈیٹر میں محمد حسنین کو مسلسل مار پڑھ رہی ہے اور وہ اس طرح سے اپ تو دی مارک پرفارمس نہیں دے پارے اتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں آپ کو کوئی ان کی اگر اوورال بات کی جائے تو کوئی ایسا نظر آ رہا ہے جو حسنین کو replace کرے as past baller کوئٹا میں دیکھیں اگر یہ it is about franchise mindset کہ وہ کیا سوچتے ہیں اگر تو they are obsessed with speed only تو پھر اس کو کھلاتے رہیں گے جب تک 140 والا کوئی اور نہیں آئے گا کیونکہ یہ بھی 140 بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ تو we haven't seen کوئی improvement بلکور پرس کلاس کرکٹ وہ کھیلتے ہیں نہیں دور دور رہتے ہیں اس سے تو اس سے progress تو نہیں ہونی اس سے آپ نے player تو نہیں بننا خالی یہ leagueیں لوگوں سے ٹی ٹین ٹی ٹوینٹیوں سے player نہیں بننا تو it's a matter of time اگر وہ کوئی player اچھا baller ایک دو انہیں مل جائیں جیسے باقی ٹیموں میں محمد علی کو دیکھ رہے ہیں امیر حمزہ کو دیکھ رہے ہیں خورم شہزاد unfit ہیں ورنہ وہ gladiators کا حصہ تھے تو ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے Australia میں جس طرح کہ انہوں نے باولنگ کیا ہو سکتا ہے ان کی جگہ ہی نہ بنتی بالکل تو یہ اپنی speed کے اوپر ضرور thrive کر رہے ہیں محمد السنین کو last match میں ایسے ریسٹ کروا کے وہ اسمان تاریخ کو موقع نہیں کرتے اور اس نے اچھی balling کی ہے تو اب آپ دیکھ لیجئے 27 رن اور ڈیبیو تھا ان کا بالکل تو اب دیکھ لیجئے کہ آپ 2019 کے world cup میں پاکستان کی ٹیم میں تھے آج اس بات کو پانچ سال ہونے کو ہیں لیکن وہ مہین کے مہینے کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے جو تاریخ بن سکے ٹھیک ہے اور انفورچنیٹ ہے کہ آپ ٹاپ لیول میں دھائی تین سال تو صرف انہوں نے ٹیم کے ساتھ ٹریول کر لیا کئی میچ کھیلی ہیں لیکن اگر بولرز میں لائن میں دیکھیں تو کئی اگزیسٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے اور آج کی سیچویشن کی ایکارڈنگ کوئٹا یا کراچی کوئٹا یا کراچی تو کوئی موجزاتی ہمیں کو حیران پریشان کرے گی کورٹا لیٹسی جی ساتھ گوزے میچ ہے اور پلائنگ یلیون بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی لیکن ہے کہ کس طرح سے اس کو وہ سوٹ آؤٹ کرتے اس مسئلے کو آج کی شو سیتھ